ہندوستان کے ای کومرس محولیاتی نظام میں بڑے پیمانے پر اروج کے باوجود ہندوستان کے کل خردہ محولیاتی نظام میں اس کا حصہ اب بھی اس کی بڑی مادی تجارت کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ چھوٹے قضبوں اور تہی علاقوں میں یہ حصہ مزید کم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ ای کومرس ویلیو چین کے موجودہ ڈھانچے میں ہے جہاں خریدنے والے اور بیچنے والے صرف ان مخصوص پلیٹ فارم کے ذریعے لیندین کر سکتے ہیں جن پر وہ دونوں درج ہیں۔ آئیے اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک خریدار کو جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ اپنی پسندیدہ ایپل لاؤگن کرتا ہے، آئیٹم کی تلاش کرتا ہے اور خریدنے کے لیے محدود آپشن تلاش کرتا ہے۔ اسے مزید آپشن تلاش کرنے کے لیے کئی ایپس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ اور خریدار جن ایپس کا استعمال کرتا ہے ان پر بہت سارے دوسرے بیچنے والے دستیاب نہیں ہوتے اور وہ ممکنہ طور پر قیمت، میار اور ترسیل کی لحاظ سے اسے بہتر آپشن پیش کر سکتے ہیں۔ لیکن افسوس اس کے پاس انہیں معلوم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ دوسری طرف، ایک عام بیچنے والا عام طور پر خود کو محدود تعداد میں ایپس پر درج کرتا ہے۔ انتاظہ لگائیں، کئی دوسرے ایپس ہیں جن سے خریدار وہی آئٹم آرڈر کر رہے ہیں جہاں وہ ریجسٹر نہیں ہیں۔ بیچنے والے کے لیے یہ موقع ضائع ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ بیچنے والے ان ایپس کی شرائط واززوابت کا بھی پابند ہوتا ہے جن سے وہ فروخت کرتا ہے۔ اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ زیادہ تر بیچنے والوں کے لیے اپنا پلیٹ فارم بنانا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ پوری ای کومرس ویلیو چین کو ترتیب دینا پیچیدہ اور مہنگا کام ہے جس کی وجہ سے لاکھوں خریدار اور بیچنے والے موجودہ ای کومرس موڈل میں شامل ہونے سے قاسر ہیں۔ ONDC یا Open Network برائے Digital Commerce حکومت ہند کی حمایت یافتہ پہل ہے۔ یہ ایک نیٹورک پر مبنی Open Protocol ہے جو تمام خریداروں کو بیچنے والوں سے جوڑ کر ہندوستان میں ای کومرس کے منظرنامے کو تبدیل کرے گا۔ یہ ایک Interoperable Protocol کے ذریعے ہوتا ہے جو ای کومرس ویلیو چین کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ آزادانہ طور پر ایک ایپ استعمال کرنے والے خریدار کو کسی دوسرے ایپ پر درج بیچنے والے کے ساتھ لیندین کے قابل بنائے گا۔ بشرتے کے دونوں ایپس ONDC نیٹورک پر ہوں۔ ONDC ایسا ہی ہے جیسے UPI Digital ادائیگیوں کے لیے کام کرتا ہے جہاں لینے اور دینے والے کے پاس مختلف بینک اور مختلف ایپس ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی لیندین ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ONDC پر خریدار اور بیچنے والا مختلف ایپس پر ہو سکتے ہیں لیکن پھر بھی لیندین کر سکتے ہیں۔ ONDC کو ای کومرس میں انقلاب لانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ایک عام خریدار ONDC سے کس طرح فائدہ اٹھائے گا۔ خریدار کوئی چیٹ ویجٹ، ایک ایپ، آئی وی آر حل یا ویب سائٹ بنیادی طور پر کسی بھی قسم کی اپلیکیشن کے ذریعے نیٹ ورک سے جڑ سکتا ہے اور کسی آئیٹم کی تلاش کر سکتا ہے۔ ONDC گیٹوے ملٹی ڈومین رنجسٹری کی جانچ کرتا ہے اور تلاش کردہ آئیٹم کے زمرے کے مطابق بڑی تعداد میں بیچنے والوں کو تلاش نشر کرتا ہے۔ ان بیچنے والوں کو نیٹ ورک پر کسی بھی ایپ پر درج کیا جا سکتا ہے۔ تلاش کے نتائج خریدار کو منتخب کرنے کے لیے کئی آپشن دکھاتے ہیں۔ وہ اس کا انتخاب کرتی ہے جسے وہ سب سے زیادہ پسند کرتی ہے۔ اس کے بعد وہ ڈیلیوری آپشن تلاش کرتی ہے۔ گیٹوے اس کے مقام کی تفصیلات کے ساتھ ساتھ بیچنے والے کی درخواست ان تمام لوجسٹک فرہم کنندگان کو نشر کرتا ہے جو دونوں مقامات پر خدمات انجام دیتے ہیں۔ تلاش کے نتائج اس کو منتخب کرنے کے لیے کئی آپشن دکھاتے ہیں۔ وہ بیچنے والوں میں سے انتخاب کر سکتی ہے جو پروڈکٹ کو خود فرہم کر سکتے ہیں یا وہ دیگر ڈیلیوری فرہم کنندگان میں سے بھی انتخاب کر سکتی ہے۔ وہ بہترین آپشن چنتی ہے۔ اس کے بعد وہ چیک آؤٹ صفحے پر جاتی ہے اور ادائیگی کے اپنے پسندیدہ طریقے کار کے ذریعے ادائیگی سے پہلے تفصیلات کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ لیندین مکمل کرتی ہے اور رقم دونوں پارٹیوں کو موصول ہوتی ہے۔ تو یہ آسان تھا نا ہے نا؟ آئیے ایک اور مثال دیکھتے ہیں جہاں ایک خریدار کو کئی پروڈکٹ اور سرویس کی ضرورت ہوتی ہے۔ راج کام کے لیے کیرالہ جا رہا ہے اور اسے کچھ سوٹ کیس، فلائٹ ٹکٹ، ملی عالم کا بنیادی کورس خریدنے کی ضرورت ہے اور اسے ہومسٹے بھی بک کرنا ہے۔ اوینڈی سی کے بغیر اسے کمس کم چار مختلف ایپ سے یہ کرنا ہوگا۔ اوینڈی سی کے ساتھ وہ اپنی پسند کے کسی بھی ایپ پر لوگن کر سکتا ہے اور ایک ہی چیک آؤٹ میں ان سب کو بک کر سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ایک عام خریدار کو اوینڈی سی سے کس طرح فائدہ ہوگا۔ اوینڈی سی کے ساتھ بیچنے والے کو کم لاغت میں مکمل ویلیو چین تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ ایک بیچنے والے کو نیٹ ورک پر کسی بھی ایپ کے ذریعے صرف ایک بار ریجسٹر کرنا ہوتا ہے۔ جس سے وہ نیٹ ورک پر موجودہ تمام اپلیکیشن کے ذریعے پوری خریدار دنیا تک قابلے رسام ہو جاتا ہے۔ اوینڈی سی پر بیچنے والے چون سکتے ہیں کہ وہ کن شرائط و ضوابط پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تمام فوائد بیچنے والوں کے لیے منافع میں اضافے کا باعث بنتے ہیں۔ آج کے پلیٹ فارم پر مرکوز دنیا میں بیچنے والوں کو پلیٹ فارم کے ذریعے پیش کردہ متبادلوں سے بدلنے والے خطرات کا سامنا ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے وہ خریدار دنیا تک رسائی کھو دیتے ہیں۔ دوسری جانب اوینڈی سی تبدیلی کے اس خطرے کو ختم کرتا ہے۔ بیچنے والا بینا کسی خریدار کی مرائیت سے محروم ہوئے دوسرے سیلر ایپ پر جا سکتا ہے۔ اس صورت میں تمام خریدار آپ سے ملتے رہیں گے۔ بیچنے والے نیٹور کی ساکھ کو بھی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ساکھ اس وقت بھی برقرار رہے گی جب آپ کسی دوسرے سیلر ایپ کے ذریعے شامل ہوتے ہیں۔ اوینڈی سی کے ساتھ بیچنے والوں کو اپنے کاروبار میں قابل عمل بصیرت حاصل کرنے کے لیے سیلر ایپ سے کاروبار میں اضافے کے بھرپور تذیعے بھی ملیں گے۔ ایک ٹیکنالوجی کمپنی کے طور پر آپ خود کو اوینڈی سی نیٹورک پر ٹیکنالوجی فرہم کنندہ کی طور پر بھی درج کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نیٹورک پر موجود دیگر ایپس کی بڑی تعداد کے لیے فوری طور پر دستیاب ہو جاتے ہیں۔ آئیے اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ مان لیجئے کہ آپ نے ایمیج پروسیسنگ پر مبنی کیٹلوگ تخلیقی عالی بنایا ہے اور آپ اوینڈی سی پر اپنے ٹیکنالوجی حل کو درج کرتے ہیں۔ نیٹورک پر سیلر ایپس بیچنے والوں کے لیے کیٹلوگ بنانے کی آپ کی ٹیکنالوجی کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک بیچنے والا صرف کسی پروڈکٹ کی تصویر پر کلک کرتا ہے اور آئیٹم کی شناخت خود بخود کئی زبانوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ قیمتوں کی تفصیلات شامل کرتا ہے اور فوری طور پر ایک کٹلوگ بنانے کیلئے دیگر پروڈکٹ کیلئے یہ عمل دوہراتا ہے۔ ایک ٹیکنالوجی فرہم کرندہ کی حیثیت سے یہ آپ کو مختلف منسلک موڈل کے ذریعے فوری مونیٹائزیشن کے مواقع فرہم کرتا ہے۔ کیا یہ آپ کی کاروباری حکمت عملی کو فروغ دینے اور بہت کم وقت میں اپنے کاروبار کو بڑھانے کا ایک طاقتور طریقہ نہیں ہے؟ تو آپ اوینڈی سی نیٹورک کا حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ ایک ای کومرس پلیئر کی حیثیت سے آپ نیٹورک میں ایک یا کئی کرداروں کو اپنا سکتے ہیں اور اس کی بڑھتی ہوئی رسائی سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ خریدار درخواست کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں اور اوینڈی سی نیٹورک پر کسی بھی بیچنے والے سے خریدنے کے لیے اپنی درخواست کا استعمال کرنے کے لیے اپنے خریدار کی بنیاد حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ فروخت درخواست کے طور پر شامل ہو سکتے ہیں اور اپنے تاجروں اور بیچنے والوں کو نیٹورک پر پہلے سے موجود بڑے خریدار کی بنیاد تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ گیٹوے کے طور پر بھی شامل ہو سکتے ہیں اور خریدار ایپ سے سیلر ایپس تک کسی مخصوص ڈومین یا مقام پر تلاش کی سوالات نشر کر سکتے ہیں۔ یا آپ ٹیکنولوجی فرہم کنندہ کی طور پر شامل ہو سکتے ہیں اور فوری طور پر ای کامرس پلیئر کی ایک بڑی تعداد کے لیے قابل رسائی بن سکتے ہیں جو آپ کی ٹیکنولوجی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ او این ڈی سی ڈی پی آئی آئی ٹی وزارت تجارت حکومت ہند کا ایک اقدام ہے۔ نیٹورک کا انتظام ایک غیر منافع بخش کمپنی کے ذریعے کیا جا رہا ہے جسے قومی شہرت کے اداروں کی حمایت حاصل ہے۔ اس اقدام کے رہنمائی سینئر رہنماؤں پر مشتمل مشاورتی کانسل کر رہی ہے۔ او این ڈی سی صحیح معنو میں میڈ ان انڈیا ڈیجیٹل انقلاب ہے اور اسے ایک تجربے کار قیادتی ٹیم چلا رہی ہے۔ او این ڈی سی کے بارے میں مزید معلومات کے لیے ہماری ویب سائٹ پر لاغ ان کریں یا ای میل کے ذریعے رابطہ کریں۔